اس وقت بڑی خبر کا روک کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں اس وقت یہ بڑی خبر تین چرنوں میں ہوگا متدان مدھے پردیش میں پنچائے چنانوں کا بگل بچ چکا ہے پچیس جون کو پہلے چنان کا متدان ہوگا ایک جولائی کو دوسرے چنان کا متدان اور آٹھ جولائی کو تیسرے چنان کا متدان ہوگا تو یہ اس وقت یہ بڑی خبر ہے اور مدھے پردیش پنچائے چنانوں کا اعلان ہو چکا ہے نرواشنہ یوگ نے اس کی خوشنہ کر دی ہے اعلان کر دیا ہے تیس مائی کو پرکریا شروع ہو جائے گی اور تین چرنوں میں یہ متعدان ہوگا پچیس جون کو پہلے شرن کا متعدان کیا جائے گا ایک جولائی کو دوسرے چرن کا اور آٹھ جولائی کو تیسرے چرن کا متعدان ہوگا مطلبردش میں پچیس چرنوں کا بگل بج چکا ہے اور اعلان ہو چکا ہے تیس مائی سے نامانکن پرکریا شروع ہو جائے گی یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے تین چرنوں میں ہوں گے متعدان تین چرنوں میں متعدان کیا جائے گا پچیس جون کو پہلے چرن کا متعدان ہوگا اور دوسرے چرن کا ایک جولائی کو جبکہ آٹھ جولائی کو تیسرے چرن کا متعدان کیا جائے گا تین چرنوں میں متعدان ہوگا پنچائی چناؤ کا آٹھ جولائی کو تیسرے چرن کا متعدان ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے سم وداتہ جڑیں گے لیکن جس طرح سے چناؤ آئیوگ نے اعلان کر دیا پنچائے چناؤ کا اس کو لے کر اب سبھی راجعہ تیفاتیوں کی نظریں اب چناؤ پر ہیں کیونکہ پنچائے چناؤ میں لگنے کا وقت آ چکا ہے اور اسی جانکاری کیلئے ہمارے سم وداتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں برجیش ہمارے ساتھ بھوپال سے اس وقت ہمارے ساتھ وداتہ جڑ رہے ہیں چندوڑا سے ہمارے سم وداتہ آپ پاک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پریم ڈوڈیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اجین سے ہمارے سارے سم وداتہ آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس لئے سب سے پہلے برجیش آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور پنچائے چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے آپ نے خود راجعہ نرواجن آئیوگ کے عدکاریوں سے بات چیت کی ہے کیا جانکاری کیونکہ اعلان ہونے کے بعد سے سب ہی پارٹیاں اب پچائے چناؤ کے طرف لگ چکی ہیں اور یہ اعلان ہو گیا ہے اور تیس مئی سے پرکریہ شروع ہو جائے گی بلکل دیکھئے تیس مئی سے پرکریہ شروع ہو جائے گی تیس مئی کو نرواجن جو تمام نرواجن زلہ نرواجن آدھیکاری ہیں یعنی کالیکٹرز ہیں وہ سوچی کا پرکاشن کریں گے سوچنا کا نرواجن کی جو تاریخ ہیں اس کا پرکاشن کیا جائے گا مطداتہ سوچی کا پرکاشن کیا جائے گا آرکشن کی کیا استطیتی ہے گرام پنچائے دوار اس کا پرکاشن کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ چنابوں کی تاریخوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے پچیس جون ایک جولائی اور آٹھ جولائی کو یہ الیکشن جو ہے وہ تین چرلوں میں ہونے والے ہیں اور پوری پرکریہ کا اعلان آج کر دیا گیا ہے پہلے فیز میں گرام پنچائے دوار کے چناب ہو رہے ہیں ہیدر اور نگری نکائوں کی بات کریں تو گرام پنچائے دوار کے چناب سمپن ہونے کے بعد اگر یہ نکائے کے چناب ہوں گے حالکہ تاریخوں کا اعلان جون کے مہینے میں ہی نرباچان آیوک کر سکتا ہے تو تمام تیاریاں ہیں سپریم کورٹ نے جو گائیڈلائن دی تھی ایک ہفتے کی مولت دی تھی آرکشن کی پرکریہ پوری کرنے کے لیے سرکار کو وہ سرکار نے پہلے ہی پوری کر لی تھی راجی نرباچان آیوک کو کل ہی سوچی بھیجی گئی تھی اور آج راجی نرباچان آیوک نے پورے پردیش کے گرام پنچائے تو میں آچا اور سہیتا کا لاغو کرتے ہوئے جو تاریخیں ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اور پرکریہ کے بارے میں بھی وسلم جانکاری دی ہے کہ کس طریقے سے پوری پرکریہ رہنے والی ہے سرپنچ اور جنپت کے جو چناب ہوں گے اس کا پرینام چودہ جولائی کو گھوشت کیا جائے گا اور زلے کے جو چناب ہوں گے اس کا پندرہ جولائی کو پرینام گھوشت کیا جائے گا تو بلکل پندرہ جولائی کو اس کا پرینام آئے گا لیکن جس طرح سے اب پنچائے چناب کے بعد سیدھے اب نگر نگم کی چناب کی طرف سب کی نظریں ہیں لیکن اس کا اعلان بجال ہونے کی امید ہے جس طرح سے لگتار برجیش بتا رہے تھے آفاق آپ کے پاس بھی آوں گا اور آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے کہ چناب کا پنچائے چناب کا اعلان ہو گیا ہے کس طرح کے تصویریں ہیں کیونکہ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا حیدر دیکھئے بلکل لمبے سمجھ سے جلہ پنچائے کے جنپت سدستوں کے چناب ہونے کی جو ہے لمبے سمجھ سے یہ چل رہا تھا کہ چناب ہوں گے اور اب چنایوگ نے اس کی بوشنہ کر دی ہے تیس مئی کو نامنکن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور تین چڑھوں میں چناب جو ہے وہ سمپن ہوگا وہیں جو ہے تین چڑھوں میں چناب سمپن ہوگا تو پچیس جون کو پہلے چرن کا مددان ہوگا ایک جولائی کو دوسرے چرن کا اور آٹھ جولائی کو تیسرے چرن کا مددان ہوگا حیدر میں چنوالا کی اگر بات کروں تو تقریباً چھپیس سیٹوں پہ جلہ پنچائے کے سدست سے چنے جائیں گے وہیں پہ جنپت کے الگ الگ جو ہے جنپت سدست کے چناؤں بھی ہونے اس کے بعد جو ہے ادھیک سٹیا ہوگا تو جلہ پنچائے کے جو چناؤں لڑنے والے سدست سے ہیں وہ لمبے سمیں سے اس کی اس انتظار میں تھے کیونکہ موقع جو ہے ان کو پڑے دنوں کے بعد ملایا ہے اس میں آرکچت اور آرکچت سیٹوں کے بعد جو ہے جو ہے جو ہوئی پارٹی کے سمتھت پرتیاشی رہیں گے وہ اپنی نامانکن کی پرکریہ شروع کریں گے وہیں جو نامانکن کی پرکریہ ہے حیدر وہ پرکریہ جو ہے تینوں چڑھنوں کی جو پرکریہ ہونی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بلکل آئیں گے آپ کے پاس نامانکن کی پرکریہ تیس مئی سے شروع ہوگی اور اس پرکریہ میں سب بھی لگتار پہنچویں گے لیکن ہمارے ساتھ اجین سے ہمارے ساتھ مدد تھا پریم ڈوڈیا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اجین سے ہیں پریم کس طرح کی انتظار تھا کیونکہ اب انتظار ختم ہوا ہے اعلان ہو چکا ہے پنچائے چناؤں کو لے کر کس طرح کی تیاریاں کتنی تیاریوں کے ساتھ چناؤں آئیوگ بھی اور جو پرتیاشی ہیں وہ کتنی چناؤں آئیوگ کے اعلان کے بعد کتنے سردرگ نظر آ رہے ہیں ہیدر نشی طور پر دھرم نگری اجین میں بھی اس کا صاف اثر دیکھا جا رہا ہے جیسے ہی مددان کی تاریخ کے تیہ ہوئی ہے راز نیتک گلیاروں میں حلچل مت گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں اجین کے بھاچپا کارلے کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اویدار بھی آ رہے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو راز نیتک جو پارٹی ہے اس کی طرف سے سیمبول چاہتے ہیں کہ وہ آثورائٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر اب جو حلچہ لے ہوا بڑھ چکی ہے میرے ساتھ بھاجوی امہ کے ادھکش بھی ہیں سر چناؤ تاریخوں کی گھوشنا ہو چکی ہے کس پرکار سے آپ کا رکھ رہے گا کس پرکار سے آپ کے تیاری ہیں کیا مددے لے کر اگر آپ ووٹ مانگنے جائیں گے ماننے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی کی انساماج کے انتیم وقتی تک پہوچ سکے ایسی جن کلیانکاری یوجنا ہے جو مددے سرکار نے لاغو کیے اس کے سماج کے ہر وقتی کا حیط کے لیے یہ یوجنا ہے اس کے لیے بنی ہے نشید روپ سے آگا میں پنچائت میں پنچ سرپنچ میں پنچائت میں بھارتی انتہ پارٹی پرچم لہرائے گی اور جنتہ پورا آشرباد دے گی ایزہ ہم سبھی کو پورا نوان ہے اور سبھی پر جنتہ نشید روپ سے بھارتی انتہ باٹی کے ساتھ کھڑی ہے خیدر میرے ساتھ یہاں پر ایک رازنیتک وسلے سگی بھی ہے سر آج سے تاریکوں کی گھوثنا ہو چکی ہے کس پرکار سے آچار سہیتہ لاغو ہوگی کیا نیم کادیب اپنائے جائیں گے پردیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بارش میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں یہ جو سامائے ہوتا ہے یہ کسانوں کے لیے بہونی کا ہوتا ہے اور کسانوں میں کہیں گرامین شتروں میں کہیں گرامین شتروں میں کہیں گرامین شتروں میں بات کی خاصی چرچہ ہے کہ مدبدی سرکار دوارہ پنچ سرپنج جنت پر جلا پنچائت کے چناؤں بارش میں کرائے جا رہے ہیں پھر بھی چونکہ چناؤ کی گوشنا کا اعلان ہو چکا ہے آج سے گرامین آچھا کہیں گرامین لگ چکی ہے ایسے میں بھاچپک آنگریز سمیر سبھی راجنیرک دل کہیں نہ کہیں اپنے تیاری میں جھڑ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ورسا کال شروع ہونے والا ہے ایک مہینے بعد جب متدان ہو گیا اس دوران گرامین شتروں میں بارش کا آلم دیکھا جا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی انتہ پارٹی کے کارلے میں آپ ایک بار میں پھر سے نظارہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو نیتہ پہنچ رہے ہیں گرامین ادھکش ہیں نگر ادھکش ہیں ان کے ساتھی یہاں پر جو دعوے دار ہیں جنہیں سرپنچ کا چناؤ لڑنا ہے جنپس صدست بننا ہے یا پھر جلا پنچائت کا چناؤ لڑنا ہے وہ سب بھی یہاں پہنچ رہے ہیں اپنے دعوے داری پیس کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تاریخوں کے اعلان کے بعد یہاں پر راجنیتک سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں بلکل تو شناوی اعلان کے بعد راجنیتک سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں اور راجنیتک سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پارٹی کاریالوں پر لوگ اگردت ہونے لگے ہیں اور ٹکٹو کی بات بھی شروع ہو چکی ہے تو ہمارے ساتھ لگتار برجیش بنے ہوئے ہیں ہمارے سمودہ تھا رافاق بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں برجیش آپ کے پاس آؤں گا اب جو بھیڑ ہے وہ سیدھے رکھ کر رہی ہے کاریالوں کا پارٹیوں کے کاریالوں کا اور وہ اس لیے کہ ٹکٹ ہمیں مل جائے ہم اس کے سمبل پر لڑنے ہم اس کے چناؤ چن پر لڑنے اب یہ سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں کس طرح کی تصویریں ہیں وہاں بھی کیا پارٹی کاریالے لوگ پہنچنے لگے بلکل دیکھئے بی جے پی کاریالے کی بات کریں تو کافی گہمہ گہمی یہاں پر ہو رہی ہے اور مکہمتری شیورا سنگھ چوہان خود بی جے پی کاریالے پہنچے تھے چناب کاریالے جو ہے اس کا ادھاٹن بھی ابھی ابھی کیا گیا ہے اور بی جے پی کاریالے کی بات کریں تو تمام پتہ دیکھا رہی اس وقت بی جے پی کاریالے میں موجود ہیں حیدر اور رنڈیتی اسی بات کی بنائی جا رہی ہے سی ایم بھی تھوڑی دیر میں میڈیا کے سامنے آکے چنابی اپنی جو یوجنا ہے بی جے پی کی اس کے بارے میں جانکاری دیں گے لیکن گہمہ گہمی شروع ہو گئی حالکہ گرام پنچہ ہے تو ہمیں سیمبولک چناب نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بینہ سیمبل کے ہی پارٹیاں اپنا دمخم ضرور دکھاتی ہیں اور یہی بجے ہے کہ جو مدفدش کے اتحاس میں پہلی بار بارش میں چناب ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بارش کے بیچ میں بھی لگاتار سیاست گرم ہے اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے گاؤں میں اپنا برچس پر بڑھانے کے لیے لگاتار جو ستھانی انیتہ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے فیور میں ماحول بنانے میں جڑ گئے ہیں کافی لبے وقت سے یہ اسمنجش تھا حیدر کہ چناب کس طرح سے ہوں گے کیا نئے پریسیمن کے آدھار پہ ہوں گے تیرا مارچ کا جو پریسیمن ہے اس کے آدھار پہ چناب کرائے جا رہے ہیں آرکشن کی استیتی بھی کلیئر ہو چکی ہے او بی سی کو آرکشن دیا گیا ہے اور اب سب استیتی تمام کلیئر ہونے کے بات جو ہے اب چناب کا اعلان کر دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے پردیش میں اب چناوی ماحول جمنا شروع ہو جائے گا بلکو چناوی ماحول جمنا شروع ہو جائے گا نئے ہوئے ہیں آفاق جس طرح سے چناوی ماحول اب پوری طرح سے چناوی اعلان کے بعد نظر آئے گا سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں پارٹیاں اب پڑ زور کوشش کرنے لگی ہیں کہ ہمارے لوگ آگے بڑھیں کیا نظر آ رہا ہے چندوڑا میں بلکو لہذا دیکھئے میں آپ کو جیسے کی بتا دو جیسے ہی جلہ پنچہ ہے چناو کا پہلے بھی جو ہے سوسنا جب سامنے آئی تھی اور اب جب بھوشنا ہو چکی ہے تو راجیتک سرگرمی جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے راجیتک بسات بچنے لگی ہے جو جلہ پنچہ ہے چناو لڑنے والے سدس ہیں جو جنپک سدس کا چناو لڑیں گے ان پرتیاشیوں کی دعویداری جو ہے وہ لگتار سامنے آ رہی ہے میں کانگریس کرے لے اور بھارتی جنطہ پارٹی کے کارے لے کے اگر بات کروں تو روزانہ یہ دیکھنا جا رہا ہے کہ جو پرتیاشی ہیں جو دعویدار پرتیاشی ہیں وہ پہنچ کر اپنی دعویداری پرستود کر رہے ہیں دو دن پہلے جب آرکشن کی پرکریہ ہوئی تھی تب بھی وہاں پر یہ دیکھا گیا تھا کہ جب آرکشن کی بات جب پرکریہ چل رہی تھی تو جو پرتیاشی ہیں جو دعویدار ہیں اپنے آپ کو دعویدار سمجھ رہے ہیں وہ سب بھی کالیکٹیٹ کارے لے پہنچے تھے اور انہوں نے سامنے سے ساری جو پرکریہ ہے وہ سامنے سے کروائی اگر میں چنوڑا کی بات کروں حیدر تو دیکھیں چنوڑا کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک راجنیتک سرگرمی کے لیے پہچانا بھی جاتا ہے کیونکہ یہ پور مکہمتری کملنات کا ظلہ بھی ہے تو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی بھی جو ہے وہ بھاری زور اپنا چنوڑا میں لگاتی ہوئی آنے والے جلہ پنچائت اور جنپت سدس کے جو چناؤں ہوں گے اس میں اپنا زور آزماتی ہوئی نظر آئے گی رنگنیتی بقاعدہ جو ہے دونوں پارٹیاں بنا رہی ہیں کیونکہ دیکھیں جو جلہ پنچائت کے سدس سے ہوتے ہیں جو جلہ پنچائت کی پریشت چنکی آتی ہے وہ گاؤں کی سرکار ہوتی ہے تو جو گرامین شیطر میں جو بھی لوگ بیٹھیں گے وہی سے پھر جو تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آنے والے سمیں میں ویڈان سبا اور لوگ سبا کے چناؤں میں خاصا اثر جو ہے جلہ پنچائت میں بیٹھی ہوئی سرکار جلپت پنچائتیں بیٹھی ہوئے سدس ان کی جو ہے کریا کلاپن سے سامنے نظر آتا ہے ch hepORD دکھنے بہت 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 لپون ہے بات آپ نے کہی ہے جنٹر سے چناؤں چن پر بھلے ہی الیکشن نہ ہوتا ہو یہ لیکن جو لوگ اس میں چنے جاتے ہیں وہ آگے ویڈان صاحبہ بھی پہنچتے ہیں اور لوگ صبح تک پہنچ جاتے ہیں تو اس لئے یہ چناؤں مہت پون ہیں کیونکہ بھلے ہی ان کو چناؤ چند نہ دیا جاتا ہو لیکن ان کی مہتر بھومی کا ضرور کہیں نہ کہیں ایک راجعیتی سفر کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے بلکل حیدر بلکل حیدر دیکھیں حیدر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ابھی پور میں ہی ہم نے سانسد نکولنات کا انٹرویو بھی کیا تھا جس میں ان نے کہا کہ سیمی فائنل کی طرح اس چناؤں کو دیکھا جائے کیونکہ آنے والے سامنے میں ویدان سبھا اور لوگ سبھا کے چناؤں ہیں وہی بھارتی جنتہ پارٹی کی جلاتیہ سے جب ہم نے بات کری تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اس چناؤں کو بہت گمبیتہ کے ساتھ لیں گے کیونکہ آنے والے سامنے ہمارے سامنے ویدان سبھا جیسی چناؤتی ہے تو جلہ پنچائت میں جتے زیادہ سے زیادہ صدس ہمارے بیٹھ سکیں جنپرد میں جتے زیادہ سے زیادہ صدس ہمارے بیٹھ سکیں دونوں پارٹیوں کا پریاس رہے گا تاکہ جو ہے آنے والے چناؤں ان کو آسان پڑے وہیں نگری نکائے کو لے کر حیدر دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے نگری نکائے کے چناؤں انہیں پریشت چنی جائے گی مہاپور چنہ جائے گا تو ان تمام تیاریوں میں اب جو ہے جو چناؤی بگل جس طرح سے پھک گیا ہے تو تمام تیاریوں میں دونوں دونوں کے نیتہ اب نظر آنے لگے اور آنے والے سمیں میں جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئے گا تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے صاف ہوگا کہ چناؤی حلچہ اب بڑھے گی اور چناؤی سٹنٹ بھی جو ہے جس کام کہہ سکتے ہیں وہ نیتہ جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بلکل چناؤی سٹنٹ اب ہونے شروع ہو جائیں گے کیونکہ چناؤی بگل بجھنے کے بعد اب سب کی نظریں اپنے پرتیاشیوں کو آگے بڑھانے کیوں ہوں گی اور وہ چاہے پیچھے سے یا سامنے سے آگے آ کر یا کھل کر پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہی انہی نیتہوں کی ایک پوز تیار کی جائے گی جو آنے والے ویدان سوا چناؤں میں بہت مہتپونڈ بھومی کا نبھائی گی اور دو ہزار تئیس کس آدمے کا پریاد کیا جائے گا برجی شوہ جس طرح سے ہم لگتار بات کر رہے ہیں کہ چناؤں چن بھلی ہی نہ دیا جاتا ہو لیکن یہ چناؤں اس لئے مہتپونڈ ہیں کیونکہ آنے والے چناؤں میں ان کے پنچائد سا دسی ہے ان کے زلہ پنچائد سا دسی ہے یہ اب بہت مہتپونڈ بھومی کا نبھاتے ہیں اور یہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آنے والے چناؤں کا رخ بدل دیتے ہیں بلکل دیکھئے راجنیتی کی پہلی سیڑھی گرامیند شیطر کی جنتہ کے لئے گرام پنچائد کے چناؤں بھی ہوتے ہیں اور اس وقت راجنیتی کی بات کریں یا کیندر کی بات کریں کئی ایسے بڑے دگج دیتا ہیں جنہوں نے کبھی گرام پنچائد کے کسی نہ کسی اس طرح کے چناؤں لڑے ہیں اور آج وہ دیش کی راجنیتی میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کی نرسری ہے گرام پنچائد کا چناؤں جہاں راجنیتی کی سفر کی شروعات تو ہوتی ہی ہے اور لیکن دمخم کی اگر ہم بات کریں تو راجنیتی دل کی بھی اکشہ ہوتی ہیں کہ ہمارا کیندر جو ہے ہمارا سمرتھک جو ہے وہ گرام پنچائد کا چناؤں جیتے اور کہا جاتا ہے کہ جس سپورٹیڈ دل کا سرپنچ گاؤں میں ہوتا ہے جنتہ کا زیادہ رخ ادھر ہی ہوتا ہے اور وہ ڈلوانے میں وہ جنتہ سے اپیل کرنے میں اس دل کے لیے ووٹنگ کرانے میں تمام لوگ سبا اور ویدان سبا کے چناؤں میں وہ سکشم ہوتا ہے چناؤں کا رخ گرامیڈ شیطر بدل سکتا ہے سیٹوں کے کئی ہرجیت کا آنکڑا جو ہے گرامیڈ شیطر تائے کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو راجنیتی میں گرامیڈ شیطر کا مہتوہ ہے وہ لگتار سب کو پتائی ہے جگ جاہر ہے لیکن اب جو راجنیتی دمخم دکھانے کی باری ہے وہ پرتیاشیوں کی ہے اور اب راجنیتی کی پرتیاشی پہلے سے ہی اس جگہت میں بیٹھے تھے کہ کب تاریخ کا اعلان ہو اور ان کی تیاری جو ہے وہ شروع کر سکیں اور اب اسی لئے تیاریاں بھی تمام گرام اس طرح پر شروع ہو گئی ہیں جی بلکل تو گرام اس طرح پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گرامیڈ اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر سپورٹ کریں تو آگے تک نیا کامیاب ہو جاتی ہے اور پار ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں جس طریقے سے لگاتار ہم ذکر کر رہے ہیں گرامیڈ شیطروں کی کیونکہ آہ گرام پنچائت کے چناؤں ہیں تو گرامیڈ شیطروں کی زلہ پنچائت کے چناؤں ہیں تو آہ زلہ پنچائت کی بات ہم کریں گے لیکن آہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو گرامیڈ شیطر ہیں ان کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کرتے ہیں بلکل حیدر دیکھئے ستر فیزدی آبادی مدھپردیش کی گرامیڈ شیطروں میں نواز کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام راجعہ تک دل فوکس بھی گراموں پر کرتے ہیں اور ابھی ابھی ایک اپ ڈیٹ نیا یہ آیا ہے کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جو بی جے پی کاریالے پہنچے تھے حیدر انہوں نے اپنے جیت کے دعوے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گرامیڈ شیطر ہو چاہے نگری ایک شیطر ہو آہ تمام سیٹیں ہم جیتیں گے اور پورے دمخم کے ساتھ بہومت کے ساتھ جیتیں گے اور اسی لیے ویڈی شرما کا بھی اپ ڈیٹ آیا ہے حیدر بی جے پی کے پردیش دکش ویڈی شرما نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پارٹی اچھا پردیشن گرام پنچائت کے چنابوں میں کرے گی ہمارے سمرتکوں کو زیادہ سے زیادہ جو کار کرتا ہے بی جے پی کے ان کو میدان میں اتارا جائے گا اور نہ صرف میدان میں اتارا جائے گا بلکہ پوری کی پوری بی جے پی ان کا سپورٹ بھی اسطانی اس طرح پر کرے گی تو اب دیکھیں بی جے پی کا اپ ڈیٹ آ گیا ہے بی جے پی نے کمر کسلی ہے اور چناب کے تیاریوں میں جھڑ گئی ہیں اور اپنی جیت کے دعوے بھی بی جے پی لگتار کر رہی ہے بلکہ تو جیت کے دعوے بھی اب شروع ہو گئے اور جس طرح سے چنابی اعلان ہوا ہے اسی طرح سے اب سیاست تیز ہو گئی ہے اور اب بھلے گرام پنچائت کے چنابوں ہوں اس کو لے کر بھی کہا جانے لگا ہے کہ ہم پرزور کوشش کریں گے اور جیت کر دکھائیں گے اور آفاق جس طرح سے ابھی برجیش بتا رہے تھے کہ مکہ منتری کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا کہ ہم جیت رہے اور جیت کے دعوے اب شروع ہو گئے اور اب کچھ ہی دیر میں کانگریس کی طرف سے بھی رییکشن آ جائے گا ہم بھی جیت رہے یا ابھی تک کوئی رییکشن آیا دیکھیں ایدھر میں آپ کو بلکل بتا دوں کہ جس طرح پہلے سے بھی دولوں پارٹیوں کے ورش نیتہ یہ لگتار کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے چناوے میں جو ہے ہمارے صدس سے ہمارے جلہ پنچائے صدس سے ہمارے پنچائے صدس سے یا پھر ہمارا مہاپور ہمارا ادھیج بیٹھے گا یہ دونوں پارٹیاں ہی دعویٰ کر رہی ہیں کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں پورے دم خم کے ساتھ اس وے اس چناوی ہی رنڈ میں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ شیورا سنگھ چوہان مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت پٹی ہے اسی طرح پور مکہ منتری کملنات بھی لگتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس بار زیادہ سے زیادہ جو ہے چن کر آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس بہنگائی کا مدتہ ہے ہمارے پاس جو ہے بجلی کٹوکی کا مدتہ ہے تمام چیزوں کو لے کر وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں پچھلے سمیں کی اگر بات کروں تو کرشی منتری کمل پٹیل کا چھنوڑا دورہ ہوا تھا جہاں وہ انا اوفیشیل یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ چھنوڑا کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں کیونکہ یہاں کا پرواری منتری ہوں تو مجھے یہاں کی تمام سیٹے جو ہے وہ جتا کر لانی ہیں تو دیکھیں یہ بات تو صاف ہے کہ سبھی نیتا اس چناؤں کو جو ہے اپنے آپ کا ایک پرسٹیج ایشو بنانے والے ہیں کیونکہ دوہزار تیس میں میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بلکل افاق تو اب یہی دیکھنا ہوگا دعوے ضرور کیے جا رہے ہیں چناؤں اعلان ہو چکا ہے بگل پھوک چکا ہے اس کے بعد اب دعوے ضرور کیے جا رہے ہیں لیکن واسطہ وقتہ کیا ہوگی وہ انڈیا نیوز پر دکھائیں گے بہت شکریہ افاق ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے ہمارے ساتھ برجی جنڈے آپ کا بھی بہت شکریہ پریم ہمارے ساتھ جنڈے آپ کا بھی چینڈل اور پائیں پل پل کی خبر